ایسی اللہ علیہ وسلم آپ کوپی نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کیا سلائی ہے تو میں کس پیڈ میں آگے جا سکتی پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتی خواتین میں سب سے افضل یہ چار خواتین ہیں اور انہی خواتین کا نام لیا اسی طرح دنیا میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے جبریل علیہ وسلم کے ذریعے جنت کے موتیوں کے محل کی خوشخبری سنائی تھی اور فرمایا کہ وہ ایسا محل ہے کہ جس میں نہ کوئی شور ہے اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہے حضرت عاشیٰ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا کسرہ سے ذکر کرتے تھے کہ مجھے کبھی کسی عورت پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی حضرت خدیجہ پر آتی تھی اور جبریل علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک مرتبہ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ خدیجہ آ رہی ہے ایک برطن لے کے جس میں سالن ہے کوئی کھانا ہے یا مشروب ہے جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہیے کتنا بڑا مقام ہے ان کا اللہ سبحانہ وتعالی بھی ان کو سلام بھیج رہے ہیں اور جبریل علیہ وسلم بھی سلام بھیج رہے ہیں اس سے بڑی شان کسی عورت کی کوئی ہو سکتی یعنی وہ کامیاب بزنس ممن ضرور تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دین میں اپنے ایمان میں اپنی خدمت میں اتنی آگے تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہے اور دنیا میں ان کو محال کی خوشخبری دے رہے ہیں جبریل علیہ السلام ان سے محبت کرتی پھر آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد بچوں کے بعد اگرچہ وہ بزنس کا سلسلہ اتنا نہیں رہا لیکن وہ ایک بہترین بیوی ثابت ہوئی یعنی ایک عورت کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ایک بہترین بیوی ثابت ہو جس سے اس کے گھر کا محال بہت خوشگوار ہو جاتا ہے بچے اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھتے ہیں لک اپ کرتے ہیں کہ یہ کیسے پیرنٹس ہیں وہ ان کے لئے رول موڈلز ہوتے ہیں خموشی سے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں اور آرٹومیٹیکلی کچھ چیزیں ان کی جو ہیں وہ کاپی کر لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آئی تو ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں وہ صبحوں میں بہضہ ہی نظر آ جاتا پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے غارِ حرام میں جانے لگے کئی کئی دن مسلسل وہاں رہتے تھے حضرت خدیجہ کے پاس آتے آپ ان کو توشہ تیار کر دیتی اس ساتھ واپس بھی دیتی اور کبھی شکوہ نہیں کیا وہ شوہر کی بدلتی ہے کیفیات کو انڈرسٹینڈ کر رہی تھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آجمن کے اندر کسی بزنس کی وجہ سے کسی اور مسئلے کی وجہ سے کچھ چینجز آنے لگتی تو لڑکیاں ایک دم گھبراہ اٹھتی ہیں اور چکھنا چلانا بعض وقت شروع ہو جاتا ہے گھروں میں بعض وقت ناراض ہو جاتی ہیں بعض وقت چھوڑ کے چلی جاتی ہیں بعض وقت پیلرز کو انوالو کر لیتی ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں دیتا یہ سارا وقت اپنے بزنس میں اپنے کام میں لگا رہتا ہے ٹھیک ہے ایک جائز مطالبہ ہے لیکن کبھی کبھی انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہیے کہ شوہر کسی بڑے ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے اہم لوگوں جیسی زندگی نہیں اس کی وہ ایک بڑا انسان ہے تو اتنی بڑا سیکریفائنس بھی کرنا پڑتا ہے لیکن عام طور پر پھر خواتین اس کو سمجھ نہیں پاتی ایک وہ ہزبن نے جو نائن ٹو فائب جاب کر کے گھر آ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ گھر کے ساتھ ٹائم دیتے ہیں تو خوش رہتی ہیں کلڑکیاں کہ بڑی اچھی فائملی لائف گزر رہی لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فائب کے بعد بھی کام کرنا پڑتا ہے ان کا نائن ٹو فائب جاب نہیں ہوتی ان کو اس سے آگے بھی کام کرنا پڑتا ہے اور کبھی خدمت خلق اور انسانیت کی بلائی کے کام کرنے پڑتے ہیں تو ایسے میں اپنے ساتھ والوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے جب وہی نازل ہوئی اکراب اسم ربک اللہ زی خلق تو آپ کانپ رہے تھے اور اسی حالت میں گھر تشیف لائے گھبراہٹ میں آ کر کہتے ہیں خدیجہ مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو انہوں نے کمبل اڑھا دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا حضرت خدیجہ کہتی ہیں ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے اتنا اعتماد ہے شہر پر اتنا اعتماد اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں کیسے ٹپس پر یاد ہیں شہر کی خوبیاں آج ہم سے کوئی پوچھے کہ اپنے شہر کی پانچ خوبیاں بتائیں اگر شاید ایک بھی یاد نہ آئے کیونکہ اتنی زیادہ بدگمانیوں میں بعض وقت ہمارا دل گھراوہ ہوتا ہے آپ بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مفلسوں کے لیے کماتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے چچا ذات بھائی ورکہ بن نوکل کے پاس لے آئیں اور پھر آپ کے سر پر کھنڈا پانی بھی ڈالا اور آپ کو کمفٹ دیا تسلی کے خوبصورت الفاظ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ وَبَتَا پھر اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح میرے پس پرشتہ ہے اس پر ایمان نے اعتماد کیا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہا سچ کہہ کبھی آپ کے دل میں ڈاؤٹ آئے بھی نا کہ پروفی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے بھی کہ نہیں تو دیکھیں کہ ان کے گھر والوں میں کوئی کیسی گوالی تھی سب سے بہت گھر والی مسلمان ہیں حضرت علی کو حضرت خدیجہ لکافرن کرتی تھی یعنی آپ کے جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو چچا کے حالات کوچھ اچھے نہیں تھے ابو طالب کے تو حضرت خدیجہ نے حضرت علی کو بھی اپنی کسٹنی میں لے لیا اور ان کی بھی تربیت کی اور خوشی کے ساتھ ورنہ ہم میں سکسر یہ کہتے کہ یہ کیا آپ اپنے رشتداروں کو بھی لاکھے گاؤں سے پڑھانا شروع ہو گئے ہیں میرے پاس اپنا کام تھوڑی ہے جو آپ اور زیادہ آپ پہ کام ڈالیں نہیں دلوں کا بڑا ہونا جو ہے بڑے لوگ بڑے کام بڑے دل چھوٹے دل والے لوگ بڑے کام نہیں کر سکتے بڑے کام کرنے کے لیے بڑے دل ہونا بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے دوسروں کو ٹالریٹ کرنا دوسروں پہ خرچ کرنا دوسروں کو اپنے ساتھ اپنے کاموں میں شریک کرنا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی جو تعریف فرمائی فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تقزیب کر رہے تھے اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں کے اولاد نہ ہوئی تو کس طرح وہ آپ کی خوبیوں بیان کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیوں بیان کرتے ہیں یہ ہوتی ہے